اتر پر اس کے مکہ منتری ایوگی آزیت نانچہ کہا کہ پورش گھر میں موٹی گدوں میں سوئے ہوئے ہیں اور مہلاو کو بھیج رہے ہیں دن میں پان سو سے سات سو رات کو پندر سو روپے ملتے ہیں اور بچوں کو بریانی اور ساری چیزیں ملتی ہیں چاہے کافی سب کا انتظام ہے یہی بات ہے سائین باقی تلنا کینسر سے کرنے چاہیے جیسے کینسر کے ٹکڑا یہ کار دو دوسرا مہا پہ سیلمپور میں ہو گیا لکھنوں میں ہو گیا کانپور میں ہو گیا پٹنا میں کھل گیا ایسے یہ کرنا چاہے ہیں پورے جہر پھیلانا چاہے ہیں پورے ہندوستان میں اور کوئی ان کا پرویجن نہیں ہے اور جب جب اسطانی چناب ہوتے ہیں کسی پردیس میں تب ہی یہ پھیلتا ہے ایسا یہ جو سائین باقی کا معاملہ پورے دیش میں آج یوگی آزیت ناز کہتے ہیں کہ پورش گرمس ہوئے ہیں عورتوں کو بار بیج رہے ہیں پانسو ساتھ سو روپے لے کر کے جو مہلہ ہیں آٹھ گھنٹے کے لیے وہاں بیٹھ رہی ہیں اس سے اور کیا اچھا ہونا چاہی ہے کہ وہ پورشن کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ سو روپے وہ لے کے آ رہی ہیں کانگریس نے اس نے بھرم پھلا رکھا ہوا ہے راہول گاندی کے اول یہ بتا دے جس دن سونیا گاندی کی یہ سونیا گاندی بتا دے سونیا گاندی کا جس دن راجیو گاندی کے ساتھ ویبا ہوا تھا اس کے بعد جتنی بھی راجیو گاندی کی میٹنگز ہوئی ہیں ریلیا ہوئی ہیں ہندوستان کے اندر کتنی ریلیوں میں سونیا گاندی ساتھ گئی ہیں 98% ریلیوں میں سونیا گاندی ساتھ گئی ہیں لیکن جس دن راجیو گاندی مارے گئے تھے اس دن سونیا گاندی ہوتل میں کیوں رہ گئی ان کے ساتھ کیوں نہیں گئی یہ کانگریس کا کوئی بڑا نیتہ راجیو گاندی کے ساتھ کیوں نہیں گئے تھا کیوں نہیں مارا گیا کوئی کانگریس کا بڑا نیتا ساتھ نہیں گئے تھا سونیا گاندی کا ہاتھ تھا اس میں پورش جو ہے گھر میں سوئے ہوئے ہیں اور مہیلائیں سڑکوں پہ ہیں تو کیا لگتا آپ کو اس طرح کا جو سائن باغوالا پرکرن جو ہے پورے دیش میں پھیلنا ہے پورے اتر پردیش میں تو وہ بہتی تو کر کہ ان کو یہ بیان دینا پڑا ہے کیا کہ بہت بڑی بات مہیلائیں بہت پیچھے چھوٹ گئی ہیں بسو کی راجنیتی میں پہلی بار بھارت کی راجنیتی نہیں جے اکھل بسو کی پرثم گھٹنا ہے جہاں پر اپنا سوارت اور اولو شد کرنے کے لیے چار چار سال کے بچوں کو لائے گیا اور بچے کیا کہ رہے معلوم ہے آپ کو پوچھا گیا چینل والے نے پوچھا کہ بیٹے تم کیوں بیٹے ہو اس نے کہا کہ انکل جی آپ کو پتا ہے موڈی ہمیں جان سے مروا دے گا ڈیٹینسن سینٹر میں ہمیں بھیجا جائے گا جہاں پر چوبیس گھنٹے میں چوبیس گھنٹے میں ہمیں ایک بار ہی بھوجن ملے گا دوبارہ پانی بھی نہیں ملے گا اور موڈی اور امیس سائے ایسی رچنا کر رہے ہیں جو ہمیں نماز نہیں پڑھا دیں گے ہمارا دھرم چھوڑا دیں گے آپ بیچار کرو جس جاتی کے لوگوں کو یا ان سے زیادہ بھی خطرناک معلوم ہے کون ہے جو ہندو بن کے ان کو ایسی جہریلی باتیں سکھا رہے ہیں یہ سالے جائے جنت سب سے زیادہ خطرناک ہیں یہ نرنتر ان کی سنکھیا بڑھانا وہ نہ بھی چاہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خطرناک چیز ہے جنسنکھیا تو جی ہندو والے ان کی جنسنکھیا کیوں بڑھانا چاہتے ہیں جی کیوں بڑھانا چاہتے ہیں جنسنکھیا کہجری وال ممتہ ملائم مایا وطی اکلیس ملہ ملائم ان سے کہا جائے کیوں بڑھانا چاہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کے ہنڈرٹ پرسنٹ بوٹ ان کا ایک بھی بوٹ بی جے پی کو نہ ملتا تھا نہ ملتا ہے نہ ملے گا تو ان کو پتا ہے ان کی جنسنکھیا اتنی بڑھا دو جس کے لیے بنگلہ دیش کے پانچ کڑور لا کر کے ان کو آدھار کاڑ پریچہ پتر بنانا ہو چاہے روہنگا جیسے مہان خطرناک آتنک بادی جن کو ان کے خود کے دیش نہ بھگا دیا اور ملوم ہے کیا کہا بولے پلٹ کے دیکھا تو پچھاڑی میں اتنے ڈنڈا ماریں گے دوبارہ آنا مت اس دیش میں ان کا ہے اس جاتی کے اتنی سنکھیا بڑھا دو وہ کبھی نہیں چاہتے جنسنکھیا نینترن کانون آئے جبکہ بھارت میں سب سے خطرناک چیزیں جنسنکھیا تمہارے پاس سنسادھن ہیں پچاس کڑور کے بیسے ہی تم ایک سو تیتیس کڑور ایک ارب تیتیس کڑور کچھ سالوں کے بعد تم چائنہ کو کراس کرنے والے ہو سب سے خطرناک کتنی میٹرو چلا لینا کتنی بسیں چلا لینا جب لگاتار پروڈکسن سینٹر چل رہا ہے تو کیسے کیا ہوگا اور دوسرا کہیں کہ بھی ایرا گیرا نتھو کھیرا چور لچے رے بمبی فوڑتے جاؤ جے ہم سے پوچھو کتنے کانچ ڈالنا ہے کتنی اس میں کھیلیں ڈالنا ہے وہ سب بات ہیں مگر یہاں رہو کیونکہ تمہارا بوٹ ہمیں ملے گا موڈی کو کبھی ان کا بوٹ ملے گا نہیں تو وہ اپنے اجیانتہ کی قرارن اپنا مشیوز کرا رہے ہیں وہ بہت خطرناک اور آج کجریوال کی استثیتی جے ہے جے لپک کر کے بھی کہیں بھی جا کے پہنچتا ہے سب سے پہلے پہنچے گا اس نے سنکلپ لیا ہے سنکلپ لیا ہے کہ موڈی نے کچھ بھی کہا ہمیں اس میں کٹس مارنا ہے کٹس مارنا ہے بس ان کے جیون کا ایک ہی لکش ہے اور انہ کے آن دو لن میں بھی ہم دس دن اور تیرہ دن ہم بھی وہاں تھے اس کے گرب میں تب سے ہی پرائی منسٹر بننے کا سپنا تھا گرب میں دنکے کی چوٹ پر ہمیں کہہ سکتے ہیں اس کے من میں تب سے تھا اس کو چسکا صرف ایک ہے برنام چار پرسنوں سے پوچھ رہے اور یہاں پر جو کیجری وال کے بھکت کھڑے ہوں گے کرپیا کر کے وہ ہمیں چار پرسنوں کے اتر دیں جب پہلی بار بناتا جب اس کی اٹھائی سیٹ آئی تھی اب سی ایم بناتا جی تب بھی کہتا تھا ہم کہیں نہیں جائیں گے دوسری بار تو اس نے ماتا پتا کی قسم کھائی تھی کہ ہم دلی چوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے اب پہلی بار سب سے پہلے لپک کر کے لالوی جیسے چور سے ملنے آیا پہنچا جس کو سپریم کوئٹ سے نو ارب روپے کا چارہ گھوٹالہ اس نے کیا سب کو پتا وہاں پر جا کے جیل میں ملا کیوں جی اپنی پرائی منسٹر گری کے لیے ماخول بنا رہا ہے جی کہ سب سے ملو ممتا کے پاس اسے ایسی جب پورے بھارت کے چور نیتا اکھٹے ہوئے کلکتہ میں اس نے چھلانگ ماری لپک کے منچ پر دھم سے گرا جی کلکتہ میں اور ڈیڑھ گھنٹہ جس قدر اس نے دیش کا بروت کیا قسم کھا کے گیا تھا کہ بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اپنی بانی سے آج وہاں جا کر کہ ڈیڑھ گھنٹہ بولا جی جرورت کہتی اس کو ممتا کے پاس جانے کی جہاں مالو ہے پسچم منگال میں ہندووں کی دسہ کیا ہے نہ آپ گڑے ستسو منا سکتے اچھے طریقے سے نہ رام نومی منا سکتے ہم اچھے طریقے سے اتنی تکلیب میں پاکستان جیسی استطی پسچم منگال کے ہندووں کی ہو رہی ہے وہاں لپک کر کے پہنچا جی سرجیکل اسٹرائی کے بارے میں پاکستان نے بھی سویکار کر لیا تھا کہ ہمارے پانسو لوگ لگ بک مارے گئے اس کے بعد بھی یہ پچاسو منچوں سے لگاتار سرجیکل اسٹرائی کو کہتا تھا فرجیکل اسٹرائی کیا کہتا تھا جی فرجیکل ہے نیرنتر سینہ اور پولس کو تو اتنی گالیاں دیتا ہے ہم جب جانے جے پولس سینہ کی بنا جندہ رہے کی دخوا دے پانچ منٹ لوگ کیا دسا کر دیں گے نیرنتر گالی دیتا ہے اگلی بار ابھی جامیاں ملیا اور علی گڑ میں کچھ اوپدری تتوں نے پولس کے اوپر لگاتار جامیاں ملیا میں آدھا گھنٹے سے برسا تھو رہی جی پتھروں کی وہاں پر پولس میں سے ایک کے پاس ملنے نہیں گیا ہم اس سے پوچھنا چاہتے ہیں پولس بالے کی کوئی پتنی نہیں ہو اس کے بچے نہیں ہو وہ کسی کا پتہ بھی ہے وہ کسی کا پتی بھی ہے وہ کسی کا پوتا بھی ہے کسی کا بیٹا بھی ہے ان کی ماتا پتہ کو بھی اتنی ہی تکلیب ہوتی ہے جتنی کسی دوسرے کے بچے کے ماتا پتہ کو ہوتی ہے ایک بار ان کو بھی تو اپنا مانو بیٹا بن کے دکھا پولس والا جا کے دکھاؤ ہاں سینہ میں ہم جب جانے کیجری والا اپنے بیٹے کو پولس میں یا آرمی میں بھرتی کرے لکھے دیتے ہیں کبھی نہیں محلہ کلینک دلی میں کھولے گا اس کا علاج بینگلور میں چلے گا سن لو اس کا علاج بینگلور میں چلے گا جب تو کہتا ہے کہ چکسہ کے چھتر میں ہم نے کرانتی لا دی دلی میں ہم جب جانے تیری خانسی کا علاج دلی میں چالو ہو جائے اس کا علاج تو بینگلور میں ہی ہوتا ہے اس سے صد ہو جاتا ہے کہ دلی میں چکسہ سنبند ہی کوئی بیوستہ نہیں ہوئی ہم جب جانے اس کا بچہ دلی کے اسکول کالیج میں پڑھتا سنو دھیان سے وہ سب باہر سب کی بیوستہیں ہیں اور سب سے بڑے چھے مہینہ پہلے سے اس نے مفت کھوڑی اس نے دلی کے ادھکانس لوگوں کی نبج پکڑ لی اس کو خود کو ڈاؤٹ تھا کہ ہم نے کام نہیں کیے ہیں برنہ اس کو چھے مہینے سے یہ پرسات بانٹنے کی کوئی آوست شکتہ نہیں تھی اس نے پرسات بانٹا ہے گھر میں جھوٹے پہنن کے بیٹھتا ہے اور سڑک پہ چپل پہنن کے آتا ہے سب سے بڑے ڈراما تو اس کا یہ ہے ہاں ایک اور بہت اچھا بتایا کہ وہ 2015 میں 42 کلو کے تھے اور آج 88 کلو کے ہو رہے ہیں بہت بڑی ہے جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ ہبائی چپل ایسا پہنتے ہیں یہ لوگ بہت جہریلے ہوتے ہیں کہتے ہیں کسی کا مون ہو جانا کسی کا مند مسکانا لیے ہے راج اپنے میں کہیں ان میں نفس جانا یہ ہماری ہے وہ بہت ڈینجر ہے کیجری وال کو سمجھنا سنسار کا سب سے کٹھن کام ہے بہت مٹھ بولا ہے وہ میٹے مکملی مار مار کے وہ تمہارا کچومر نکال دے گا منو دلی والوں کا دوربھاگ کے دیکھو ماتر مہینے میں پانسو روپے کی بچت کی خاطر تم پورا دیس دعو پر لگانے تیار ہو ایسے لوگوں کو سرم آنا چاہیے ماتر تمہارے پانسو روپے مہینے ہی بچ رہے ہیں ساتھ میں ہے تو دیکھو وہ راشتہ ہٹ کے پورے کاریوں کو اب بلکل سرے سے بروت کرتا ہے وہ کسی کا مار کا کیس کیجری وال سنیے کیجری وال اور اس کیٹیگری کے جتنے بھی دیس میں لیڈرز ہیں چاہے ممتہ ہو لالو ہو ملائم ہو اکھلیش ہو او بیسی ہو اے بی سی ڈی جی وامپنتھی جتنے بھی ہو میں دعوے کے ساتھ آپ کے چینل سے پورے دیش کو اعلان کرنا چاہتا ہوں اور تمام نیتاؤں کو بھی کنسر نیتاؤں کو اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے تمہارے ہپ میں میں اگر پاور ہے نو 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 it's okay this is the people's 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 cry people's cry یہ جو اگر ہردے سے کوئی بات نکلتی ہے نا تو گوبار سے نکلتی ہے اور گالی جو ہے ستی کا پہچان ہوتا ہے سمجھے نا اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں نیتاؤں کے پاس اگر سچمچ میں پاور ہے آپ کہتے ہو نا کہ میں امیدیموکریٹک لیڈر اور میں ہمارتھن بلین تو میں اس بات کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس جنتہ کا پاور ہے تو آپ دو مینٹ صرف دو مینٹ بینا سیکرٹی کے بینا پولیس کے بینا ملیٹری کے بینا کمانڈو کے آپ اپنے ہی پردیس میں پیدل جارہ گھوم کر جیسے جرمنی میں جو چانسلر ہوتا ہے سائیکل پر نکلتا ہے مارکٹنگ کر رہا آتا ہے امریکہ کا ایوروپ کا سب کا اتنا لیورٹی ہے اتنے جیادے فرینڈلی ہوتے ہیں جنتہ سے جو منسٹرز ہوتے ہیں پرائی منسٹرز ہوتے ہیں کہ کھلے آپ گھومتے ہیں اگر آپ سچ مچ جو ایوروپیان اینڈ ڈیموکریٹک کنٹری کی جو ایدھم بات کر رہے ہو سیکلاریزم دیس ڈائٹ تو اسی طرح آپ گھوم کر تو دکھا دو اتنے جوتے اور اتنے چپل لگیں گے ہاتھ کے ہاتھ کہ سالہ دھرتی دھرتی کے 900 فیٹ اندر چلا جائے گا پتہ ہی نہیں لگے سمجھے نا اسی لیے جو ٹگمہ جو پہنا کر سیکلاریزم کوئی ان سے نہیں سیکھنا ہے ہندوستان کا سیکلاریزم جو ہے جب سیکلاریزم ورڈ پیدا نہیں ہوا ہوگا اور سمجھدان میں گھوسایا نہیں گیا اس کے پہلے سنانتن دھرم سیکلاریزم اور human rights کا پالن کرتی ہے human rights سیکھنا ہے تو بھارت سپ سنانتن دھرم سے سیکھو سیکلاریزم سیکھنا ہے تو یہاں کئی بار کچھ دوسرا من بھی ہوتا تھا مگر پتہ لگا جی ڈراما تھا اس کے بھتیزوں کو اس نے عرب خراب پتی بنا دیا مطلب خود پبلک کو سادگی سے رہ کر ان کی پوری سہانو بھوتی لوٹ نا اور الگ کچھ اور چلا تھا جی اور الگ کس میں جہری لے آج گر بہت خطر نا ڈڈ کے جتنا بنا اتنا کم آیا کچھ بیچ میں آپ کو پنگتیاں تاجی سنانا چاہتے ہیں راتری میں تیرنگ جھنڈے نے سپنے میں آ کر کہ ہم سے کہا ہم آپ کو سنا دیتے ہیں ہم کسی پائٹی کے نہیں پہلی بات بتا گئی تیرنگ ہیں وہ سنو موضی 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 کہتے جائئے کمل کے بٹن کو ڈاب آتے جائئے یوگی 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 کہتے جائئے دلی کا نجارہ بھی بدل جائے گا بھارت کا نجارہ بھی بدل جائے سنکٹی بھی جائے بھی جائی کمال کے بٹن کو دباتے جائے کےجیری کیچڑ میں جب کمال لکھے لے گا پورا دلی یہ کبھا مрамان کے اٹھے گا مودی مودی کہتے جائے کمال کے بٹن کو دباتے جائے کمال کے بٹن کو دباتے جائے انت میں دلی کے سبھی سہرواسیوں سے کروڈ پرارتھنا کرتے ہیں کہ جب آٹھ فروری کو آپ متدان کرنے جائیں تو وہاں کمل کے بٹن کے علاوہ کہیں تمہاری نظر بھی پڑے گی تو تمہارا بھی دربھاگ اور دیش کا بھی دربھاگ اگر دیکھو بھارت سے دلی ہے دلی سے بھارت نہیں ہے سچا نیتا وہی ہے جو دلی کے ساتھ ہی ساتھ پورے بھارت کا حت چاہتا تھا بسو کی راجنیتی میں اتنے خطرناک نرنے کسی مائی کے لال کی طاقت نہیں تھی یہ تین سو ستر کو ٹچ کر کے بھی دیکھتا کچھ لوگوں نے ابھی آٹھ دن سے شروع کر دیا ہے کہ جہن تو بھارتی جنتا پائٹی کے دللہ اس کو ایک کڑور ملا ہے ہم نے کہا ہمارا سو بھارت جو اتنی مہتر پون پائٹی کے ہم انگ منے اور ہمیں ایک کروڑ ایک کروڑ تو پنی آتما کو ملتا ہے جس نے پورو جنموں میں پنی کیے ہوں ہمارا وہ بھی سو بھاگ گئے دوسری بات بیٹا کس کس سے دللہ کا ہوگے ڈونال ٹرمپ جو بلڈ کی سب سے بڑی پاور ہے کہتے ہیں کہ امریکہ میں اتنی طاقت ہے جو چند سیکنڈوں میں سموچی پرتبی کو بھاپ بنا کر کے اڑا سکتا ہے ان کے پرمانو مموں کی سنگھا پتا آپ کو ٹوٹل دیشوں کے ملا کے اتنے امریکہ کے پاس ہیں ڈونال ٹرمپ بھی پرسنسہ کر رہا ہے فٹا پٹ پیپروں میں نکلو آؤ کہ ڈونال ٹرمپ نے بھارتی جنتہ پائٹی جوائن کر لی دوسری بات آگے اور سنو ایران کا بیدیش منتری ابھی ایران کا بیدیش منتری ابھی ہو کے گیا جس دن لڑائی ہوئی تو ترنت خوار آئی وہاں سے آپ نے ابھی ٹی وی پر دیکھا ہوگا انہوں نے کہا کہ موڈی ایک ایسی سکسیت ہے جو یدو کو روک سکتا ہے جو انہوں نے تتکال میں کہا تھا چار دن پہلے بیدیش منتری بھی ہو کے گئے آپ بیچار کرو اس موڈی نام کے سکس نے کتنی ایمیج بنائی ہے کہ ایران بہت سمپن ندیش ہے وہ وہ کہہ رہا ہے موڈی کے اندر طاقت ہے جو یدو روک سکے آپ سوچو آپ گوشنا کرو کہ جو ایران کے راشت پتی یا پردھان منتری انہوں نے بی جے پی جوائن کر لی وہ بی جے اس کے دللہ ہے کس کے موڈی کے دللہ ہے کس کس کے موڈ پر پٹی باند ہوگے ارے بینا پائیٹی میں رہ کر کے بھی اچھے کام کرنے والوں کے کروڑوں پرسندسک بن جاتے ہم ان میں سے ایک ہیں سب سے پہلے دیکھئے جب سے فری اسٹیٹ ہو گیا یونین ٹیریٹری بن گیا کے بل پانچ مہینے ہوئے ہیں پچیس سمارٹ سکول دکھا رہے تھے ٹی بی پہ سائد آپ لوگوں پہ تھے کسی نے دیکھے بھی ہوگے وہاں پہ اہلیڈی وہ لگے ہوئے ہیں اور جو بچے پانچ اگستہ سکول نہیں آرہے تھے نائنٹی پرسند وہاں پہ اٹینڈنس ہے بچوں کی موڈی کا ہے میجک یہ ہے بلکل آپ ایک بات سوچو کنیجہ کمار کی فائل کب تک جو ہے جب تک کنیجہ کمار کی فائل جب تک کنیجہ کمار کی فائل ستہ میں ہیں جیسے بی جے پی آئی کنیجہ ہی تحار میں ہوں گے ہم ملنے جائیں گے کچھ آدھیاتمیک بات ہیں اس کو سمجھائیں کہ بیٹا گلتی ہو گئے تھوڑا اس کا پسچا تاب کر لو اس کے آگے بڑیہ طریقے سے دیش کے حط میں بات کرنا اپنے گیان کا اپنے گیان کا صدو پیو کرنا جی دوربھا گوتا ہے گیانی ہونے کے بعد گیانی ہونے کے بعد اپنے حصے میں دیش کا بیرود آنا اس سے بڑا بد قسمت انسان کوئی نہیں ہوگا وہ چاہے تو بہت اچھا کام کر سکتا ہے مگر اتنی قسمت تو چاہیے دیشت کی بات کرنے کے لیے ان نہ چاہیے وہ تتکال میں جیل اور جانے ہی بالا ہے جامیہ جینیو ایمیو کے جو بچے کہتے نا اگر اس نے ٹکڑے ٹکڑے کے نعرے لگایاں بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے اب جن ہم سرمندہ ہے تیرے قاتل جندہ ہے ان کا مو بند ہو جائے گا گیارے پروری کے بعد جب تیار میں کنیہ جائے گا پھر نہیں کہا پائیں گے ڈالو جیل میں ڈالیں گے کنیہ بھی جائے گا کنیہ کے گھرگے بھی جائیں گے اور ایسے منی سنگر و سیلہ رسدی سب جائیں گے جیل میں ایک پرشن ہو رہے اکا برو دینڈو بیسی